اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن یخنی پلاو چلے ہم آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کلو چکن لی ہے اس کو میں نے پانی کے اندر ٹو ٹیبل سپون سر کا ڈال کے پانس دس منٹ کے لیے رکھا ہے اور پھر اس کو واش کر لی ہے ٹھیک ہے یہ چکن جو ہے وہ واش ہو گیا ہے اب آپ مسالیں نوٹ کر لیں یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سابت دھنی ہے خوشک اور ون ٹیبل سپون سو ون ٹی سپون زیرہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی پیاز ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے تین سے چار ہری میرچے ہیں اور یہ کی بورا لہسن کہہ کی ہے ٹھیک ہے بورا لہسن ہے آؤ چھلک اس میں دو بڑی ہیں دو بڑی لائچیں ہیں تین چار سب سے لائچیں ہیں عبادیان کے پھول ہیں تین سے چار یہ درچینی ہے تیز پات ہے اور پندرہ سے بیس لونگ ہے اور پندرہ سے بیس ہی کاری میرچے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے سات گلاس پانی لیے اور اس کے اندر ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے ہم نے یہ چکن ڈال دیے اب جو مثالیں ہم نے آپ کو دکھایا تھے وہ بھی سارے اس کے اندر ڈال دیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون کٹیوی لائل مرچ اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے باقی کے نمک ہم بات میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یخنی جو ہے وہ ہماری پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم اب چکن کو چکن کی جو پیسیز ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اور یخنی کو ہم چھان لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یخنی جو ہے وہ ہماری ریٹی ہو گئی ہے یہ چاور لیے تھے ہم نے ایک کلو اچھا جی ہم نے آدھا کپ آئل لیا اس کے اندر ہم نے ایک پیاس ڈال لیا ہے اور پیاس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے دیکھیں لائٹ گولڈن سا کلر آگئے تو اب ہم نے جو چکن نکالی تھی یخنی کے اندر سے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے در اک لہسن کا پیسٹ ایک چمچ اور پھر سے اس کو بنائی کر لیں گے اچھا طریقے سے اچھا جی اب ہم نے ایک پیال اس کے اندر ٹوماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اب اس کے اندر فور ٹیبل سپون دہی اٹ کر دیں گے اور پھر اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے اچھا اسی ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر ایک چمچ دھنیا پاودر آدھا چمچ زیرہ پاودر اور ایک چمچ ہم نے گرم مسالہ پاودر ڈال دیا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لیا ہے بنائی ہو چکی ہے تو ہم نے جو یخنی نکالی ہوئی تھی وہ اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس ٹیم چیک کی ہے تو میرے کم لگے تو میں نے وان ٹی سپون نمک اس کے اندر اور اٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ پانی جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہم نے اس کے اندر سلائس میں کٹے ہوئی یہ ایک لیمن ڈال دیا ہے اور چار سے پانچ حلو بھارے ڈال دی ہیں یہ دیکھئے چاول بھی ہم نے اس میں اٹ کر دیا اور اس کو ہم پانی سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے یہ چار سے پانچ ہم نے صحبت جو ہے وہ ہری بیچے ڈال دی ہیں اور ایک لیمن بھی اس کے اندر اس کا اس نے چول لیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ سارا ڈرائی ہو جکا ہے تو اس نائم پہ ہم اب چاولوں کو دھم لگا دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم چاولوں کو دھم لگائیں گے یہ دیکھیں بیس منٹ بعد ہم نے یہ دھم کھول دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیزر پر دست قسم کے ہمارا جو ہے چکن یخنی پلاو ریڈی ہو جکا ہے یہ دیکھیں میری ویڈیو اچھی لگے تمہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ